جیہاں سکولز داخلے کی جازت نہیں دی جائے گی اگر ماس نہ پہنیں گے تعلیمی دارہ کلنے سے اڑھائی کروڑ سے زائد بچے سکول آئیں گے لاہور میں بارہ لاکھ سے زائد بچے سکول آئیں گے جبکہ آپ کو بتائیں کہ پچاس فیصد طلبہ ایک روز اور پچاس فیصد اگلے روز سکول آئیں گے کرونا ایسو پیس پر سختی سعمل درامت کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کلاس رومز میں بچوں کے ماں بین تین فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا وزیر تعلیم مرادرہ ساتھ سکولز کی داخلہ مہم کا افتتاح بھی کریں گے سکولز کی داخلہ مہم کا بھی افتتاح کیا جا رہا ہے اور کرونا وائرس کی لہر کے بعد آج ایک مرتبہ پھر تعلیمی سرگرمیاں بحال ہونے جا رہی ہیں تعلیمی دارے کھل چکے ہیں ہائی ہارٹ سیکنڈری سکولز کے بعد پرائمری اور میڈل سکولز بھی کھل گئے ہیں تعلیمی دارے کھلنے پر بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور طلبہ طالبات نے آج رخ کر لیا ہے اپنے تعلیمی داروں کا سکولز میں بچوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تعلیمی دارے کھلنے سے اڑھائی کروڑ سے زائد بچے سکول آئیں گے جب الکل آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بارہ لاکھ سے زائد بچے سکول آئیں گے اور اس حوالے سے بتائیں کہ پچاس فیسے طلبہ ایک روز جبکہ پچاس فیسے طلبہ اگلے روز سکول آئیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں دمائندر سری پاری ٹو کومل اسلم کومل بتائے گا بچوں کا جو حاضری کا ٹرن آٹ ہے وہ کیسا ہے کتنے بچے وہاں پر آئے ہیں ماس کی پابندی ہو رہی ہے ایسو پیس کا دھیان رکھا جا رہے ہیں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ موڈر سکول میں یہاں پر گلشن آوی ای بلوک میں سکول میں بچوں کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اور اس وقت میرے ساتھ ٹیچر موجود ہے مس عزمہ ان سے بات کرتے ہیں کہ بچوں کو سکول میں آنے کے حوالے سے کیا لائے عمل تیار کیا گیا ہے سب سے پہلے تو بچوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ماس کے بغیر سکول میں نہ آئیں اور ہم نے خاص طور پر ٹمپریچر جہرہا ہے ہر سٹوڈنٹ کا جو وہ چیک ہو رہا ہے اس کے علاوہ کلاس میں بچوں کو چارس لگائے گئے ہیں جس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ماس لازمی لگانا ہے اور اس آب ان کا استعمال لازمی کرنا ہے تاکہ وہ اپنے اور دوسری طالبات ساتھیوں کی صحت کو محفوظ رکھ سکیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کلاسیس میں بچوں کو جو ہے وہ پچیس بچیس بچے ڈیلی بولائے ہیں سارے سٹوڈنٹس اگٹھے علاوہ نہیں ہے کہ وہ کلاس میں آئیں ڈیلی ٹوانٹی فائی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے آ رہے ہیں جن کو تین گروپس میں کیا گیا ہے اے بی اور سی میں اور اے میں منڈے کو جائے ہیں وہ پچیس آتے ہیں پھر ٹوز ڈے کو بھی پچیس اور وینس ڈے کو بھی پچیس اس طرح سے کر کے سب طالبات کو اگٹھے علاوہ نہیں ہے کہ وہ سکول آ سکیں جی بلکل ان کا کہنا تھا کہ ایسو پیس کے خاص کیا رکھا گیا ہے اور بچوں کو پچیس سے زیادہ بچے علاوہ نہیں ہیں ہر کلاس میں ڈیسٹینس کومنٹین لکھا گیا ہے جی ٹھیک ہے قوم اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا تعلیمی سرگرمیاں بہال ہو چکی ہیں بات کریں گے جی سی او میں امران یونس موجود ہے امران بتائیے گا آج یونیورسٹی کے بچے بھی سکول آ چکے ہیں اپنی یونیورسٹی میں آ چکے ہیں کیا کہنا ہے طلبہ طالبات کا کیا تاثرات دیے جا رہی ہیں جی بالکل دیگر سرکاری جامعات کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں بھی تدریسی عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے آن کیمپس کلاسز جو ہیں وہ ان کا آغاز ہو چکا ہے اور طلبہ طالبات جو ہیں وہ یونیورسٹی میں اس وقت اپنا تدریسی عمل جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اگر کرونا ایسو پیس کے حوالے سے بات کریں تو جو صورتحال ہمیں نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو کلاسز ہیں ان میں سماجی فاصلے کو جو ہے وہ بھی نظر رکھا گیا ہے کہ سٹوڈنٹس کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس جو ہے وہ دیورنگ سٹیڈی دیورنگ کلاس جو ہے وہ بھی ماسٹ پہنے ہوئے ہیں چونکہ یونیورسٹی نظامے کے جانب سے واضح ہدایہ تھی طلبہ کیونکہ کرونا ایسو پیس جو ہے اس پر سختی سے عمل درامت جو ہے وہ کیا جائے گا جتنے بھی سٹوڈنٹس آج جی سی یونیورسٹی میں آ رہے تھے ان کے لیے لازم تھا کہ وہ ماسک پہن کر یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں اور کلاسز میں اپنا سماجی فاصلہ جو ہے وہ یقینی بنائیں گے سو صورتحال جو ہے پہلے روز تو ایسی ہی یہاں پر نظر آ رہی ہے جبکہ یونیورسٹی انتظامے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یونیورسٹی کھلنے سے پہلے بقیادہ طور پر کلاسز کو لیبورٹریز کو دفاتر کو بقیادہ طور پر ڈسنفیکٹ جو ہے وہ کیا گیا تھا سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آن لائن سٹڈی تھی اس میں کئی مسائل جو ہیں وہ سامنے آئے کہ انٹرنیٹ کے ایشو تھے کہیں دیگر مسائل جو ہیں وہ سامنے آ رہے تھے لیکن اب آن کیمپس آ کر فیس ٹو فیس ٹڈی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور یقینا جو ان کا تعلیمی نقصان ہوا ہے اس کو وہ یقینا پورا کریں گے کچھ دیر پہلے وائس چانسلر گورنمنٹ کالی یونیورسٹی ایسگر زیادی جو ہے انہوں نے بھی سیریو فائی ٹو سے گفتگو کی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وبائی صورتحال میں کافی زیادہ نقصان جو ہے وہ نہ صرف سٹوڈنٹس کا سادزہ کا بلکہ یونیورسٹی کا بھی ہوا ہے چونکہ بیشتر سمیسٹر جو ہے ان میں جو تدریسی عمل موتل رہا اور اس کے بعد مختلف سمیسٹر جو ہے وہ ڈیلے بھی ہوئے آن لائن اگزیم جو ہے وہ تو یونیورسٹی نے بغیادہ طور پر مکمل کروا لیے لیکن اب چونکہ آن کیمپس کلاسز جو ہے ان کا آغاز ہو چکا ہے تو جتنی خامیہ وبائی صورتحال میں سامنے رہی ہیں ان کو بہت جل جو ہے وہ اورکم کر لیا جائے گا جی ٹھیک ہے امران یونیس جی سی او میں کیا صورتحال سوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رکھ کریں گے اکمل سومرو کاجو کے پنجاب یونیورسٹی میں موجود ہیں اکمل سومرو بتائیے گا پنجاب یونیورسٹی میں بھی آج ایم فیل اور پی ایش ٹی کے طلبہ آ رہی ہیں بقاعدہ آن کیمپس کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں انتہانات کے لئے کیا شیڈیول جاری کیا گیا ہے مجھے گی طرح کے لئے آپ کو پر پیاز 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 پیازی میں جا گیا ہے مجھے در دیں گیای فیک Ye کس طرح کے آج جا نظ blendی جه Thیلی جا کیا ہے طرحflu جا کیا تسو lots خمون poss عنہ اور علیہ قیرتا کھلی آخر لوجود کوئی جیسی clearly piębles کا چہانی what اور میری کے سطح سطح لی طور دیار مکم جیسی ولی انسei جیسی خوج pelvic کا امنی تو اس میں crest جایم جیس سفر مجھے در مجھے اور چاہار رکھ کے ان کی First تیر پورید جیسی طر spraw برズکہ میں ت peopleont لکھتا رکھ قیتا تو کامیان اور یہ ہے, دیکھ psہ سکتہ جعلوڑا پھ échلو Cheers ڈالتا مشاف کبھی اس کے منط واحد چم chorب ڈالتا waves ڈالتا waves ڈالتا waves ڈالتا waves ڈالتا waves ڈالتا waves جو اس کو یہ جگہ کی پوچھتے ہیں کوئی کر regimeSTA پوچھتے ہیں diret confirases TJ ڈیوز کے دن이다 اور جب raus دکھنا کھو ڈینا کی ڈینا کی ڈینا کی ڈینا کی ڈینای کی ڈینا 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 Melanie ڈی мелد ڈینا rend ٹھیک ہے اکمل سومرو اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا رکھ کریں گے افیفہ نصر اللہ کا جو کہ یونیک سکول میں موجود ہیں افیفہ میں دیکھ سکتی ہوں اب بچوں کے ساتھ ان کی کلاس روم میں موجود ہیں بتائی گا کیا سماجی فاصلے کا قیال رکھا جارہا ہے کلاس روم میں اور بچے کیا فیل کر رہی ہیں آج اتنے عرصے کے بعد اپنے دوستوں سے مل رہے ہیں اپنی کلاس میں بیٹھے ہیں تعلیمی سلسلہ بحال ہونے جا رہا ہے کیا کہنا ہے بچوں کا فاصلہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پر ایک ڈیسک کا ایک ایک جو ٹیبل ہے اس پر صرف ایک بچہ بیٹھا ہے اور مناسب ان کے درمیان سماجی فاصلہ رکھا گیا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ بچے کچھ بہت پر جوش ہیں بچوں سے بات کریں گے کچھ بچے فیل کر رہے ہیں اپنے گھر میں ظاہر ہے اتنا عرصہ گھر میں رہے ہیں تو سب سے پہلے میں اس ڈائی ٹھینڈ ایک بچی ہے اس سے بات کرتے ہیں آپ یہ بتاؤ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیا محسوس کریو آجا کے بہت اچھا اچھا اتنے دن ہم گھر میں رہتے ہیں میں مسکنوں کو بہت مس کیا تھا اور اب آ کے کیسا لگ رہا ہے اور کس کی سب سے زیادہ یاد ہے انگلیس تیجھے کی کوئی مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو ابھی آپ کرونا کے بارے میں کیا بتاؤ گی کرونا کیا پتا ہے آپ کو کرونا کیا ہے ایک مرماری ہے تو اسے بچنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا گھر میں ریلیکس کرنا پڑا ایک اور بچی اس سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتی ہے آہ بتاؤ مجھے میں بیٹھ کے بورڈ ہو رہی تھی مجھے بھی آدھا رہی تھی میں اتنے ایک سائٹی تھی کہ میں سکول جا رہی مجھے بھی بورڈ پسند آیا اور ابھی یہاں پر آ کے کیا کریوں صبح سے ابھی ماری ایک تیچر گئی ہے تھوڑی دیکھ پہلے تو اب میں دوسری ٹیچر نہیں ہے وہ ہمیں پڑھا رہی تھی تو کرونا کے بارے میں ٹیچر نے بتایا ہے کیا ہے کرونا نہیں کرونا ویسے آپ کو بتا ہے کرونا کیا ایک جرسین ہے آہ یہ کیا کرتا ہے یہ لوگوں کو بیمار کرتا ہے ایک اور بچہ یہاں پر ہے بہت ہی اچھا بچہ ہے اس سے بھی بات کرتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے بڑے عرصے کے بعد آپ آئے ہو بس بہتر لگ رہا ہے کیا بس کونہ آ کے بہتر لگ رہا ہے اور اس سے پہلے کیسا لگتا تھا اچھا لگتا تھا اور پہلے جب اس سے پہلے سکول باندھ ہوئے تھے تب کیسا لگا تھا تب بھی اچھا لگا تھا اور اب سب سے زیادہ کس کو یاد کیا آپ نے اس کو یہ اس کا فرینڈ ہے اس کو یاد کیا تھا کیوں یاد کیا تھا مجھے اچھا لگتا ہے تو کرونا کے بارے میں کیا پتا ہے آپ کو کچھ نہیں کرونا کیسی بیماری کچھ نہیں نہیں بتانا نہیں نہیں بتا مجھے خود اچھا آپ یہ مجھے بتاؤ آج آپ نے کیا 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 صبح سے جب سے آپ آئے بس پڑھا اور اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں کیا بس کچھ نہیں اس کے علاوہ اس بچے سے بات کرتے آپ نے اپنے دوست کو یاد کیا تھا یہ آپ کا بہت اچھا دوست ہے اور آج یہاں پر آکے کیسا لگ رہا ہے پوری بات بتانی ہے مجھے اچھا بس اچھا تو سب سے زیادہ کس کو اچھا لگا یہاں پر آپ کو بھی اچھا لگا آپ بتاؤ آپ نے آکے یہاں پر کیا 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 اور کیا چیز سب سے زیادہ یاد آئی آپ اور گھر میں کیسے دن گزرتے تھے آپ کے اچھا دن گزرتا تھا اور اور اب آپ بھی اچھا لگتا تھا اب بھی آپ کو کیا لگایا یہاں پر سکول میں آکر سب سے زیادہ کس کو دیکھے خوشی ہو میں سب سے زیادہ دیکھ کر رہے میں اس کو خوشی ہو تو کیا پڑھا آپ نے آج آج ہم نے پڑھا تھا آج اس نے کا اجازم کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم ایسا ٹیچرز بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں آج آپ کے یہاں پر بچے آئے ہوئے ہیں سارے تو کیا فیل کر رہی ہیں آپ کیسا لگ رہے ہیں بچوں کا ٹرن آؤٹ کیسا ہے آپ بتائیں بچوں کا ٹرن آؤٹ کافی اور اچھا رسپانس دے رہے ہیں کافی اور جی مطلب کچھ سٹوڈنس جو ہے یہ آن لائن کلاسز بھی لیتے رہے ہیں اور اب جو ہے وہ مطلب جب بیک انہوں نے جوائن کیا تو آج کافی اچھا ان کا رسپانس ہے اور فرسٹ میری کلاس تھی اس میں تو بچوں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ اس سماجی فاصلے کو بھی دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرہ میں جافر بھٹی آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر سکولوں کو پروپر انتظامات کیے گئے ہیں اور یہاں پر کلاس کی یہ سارا ڈیسٹنس جو ہے وہ بھی میٹ کیا گیا ہے ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر بچوں کو بھی بقاعدہ سے کرونا کے حوالے سے بھی بتائے جارہا ہے پر انسپر میں ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام سر آج کا بتائیے گا آج آپ لوگوں نے کس طرح سے ڈیسٹنس کو مینٹین کیا ہے آج الحمدللہ جیسے سکول اوپن ہوا ہے تو ہم نے تمام ایس اوپیس جو ہیں وہ پہلے سے ان کو مکمل کر لیا تھا تو آر یکم فروری سے بچے جو ہیں وہ پی جی سے لے کے ایٹ تک کی کلاسز کے لیے آئے ہیں تو بچے اور والدین بھی اس بارے میں بہت کانشیس ہیں کووڈ نائنٹین کے حوالے سے بچے بھی ماشاءاللہ ماسک ایک ایک پہن کے آ رہے ہیں اور اپنے بیگز میں بھی ایک ماسک رکھا ہوا ہے احتیاطا انہوں نے اور ہینٹ سینٹائز کر رہے ہیں آہ ایکٹلی یہ اب ہمارے ساتھ یہ کووڈ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے تو بچے اور والدین سب اس سے آگاہ ہو گئے ہیں آوینس جو ہے وہ سب میں ان چلی گئی ہے تو جو انسٹیٹیوشنز کا یہاں تک تعلق ہے تو وہ بھی آہ گورنمنٹ آف پاکستان کے بتائے ہوئے جو ایسو پیز ہیں ان کے مطابق کام کر رہے ہیں بلکہ جیسے کہ آپ ان کی بات سننے اور بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں ٹیچرز بھی بہت زیادہ خوش ہیں ٹھیک ہے حفیفہ نصراللہ امران یونیس اور اکمل سومر اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ہائر اور ہائر سیکنڈری سکولز کے بعد پرامیر میڈل سکولز بھی کھل چکے ہیں یونیورسٹیز میں بھی تدری سے سلسلہ بہال ہو چکا ہے